موسیقی پاکستان کی بیروکرسی میں یا سیول سرویسز میں شاید چند ہی نام ایسے ہیں جنہوں نے صحیح معنیوں میں اپنے منصب کا پورا حق ادا کیا اور بلا شبہ جناب قدرت اللہ شہاب ان میں سے ایک ہیں بانو قدسیہ کا کہنا تھا کہ قدرت اللہ شہاب ایک ایسے انسان ہے جنہوں نے اپنی زندگی کی گاڑی کو دو پٹریوں پر سنبھال رکھا ہے جہاں ان کی مادی زندگی بھی اتنی ہی مکمل ہے جتنی ان کی روحانی زندگی شہاب صاحب کی ایسی اور اس جیسی بہت سی باتوں کا جائزہ انہوں نے اپنی اس کتاب مرد عبریشم میں کیا ہے جس کا آج میں ریویو پیش کر رہا ہوں بنیادی طور پر بانو قدسیہ نے اس کتاب میں قدرت اللہ شہاب کی شخصیت کا ذاتی مشاہدہ پیش کیا ہے جو تقریباً تیس سالوں کی رفاقت دوستی اور میل جول پر بنیاد رکھتا ہے لیکن اتنا کچھ لکھنے اور کہنے کے باوجود بھی بانو قدسیہ جیسی لکھاری جن کو لفظوں پر کمال کنٹرول حاصل ہے اور جو انسانی نفسیات کو پرکنے میں خوب مہارت رکھتی ہیں وہ بھی پوری طرح شہاب صاحب کو سمجھ نہیں پائیں اور شاید یہی بات قدرت اللہ شہاب کی شخصیت کا عظیم وصف ہے وہ جان بوجھ کر اپنی قداور شخصیت کو اور اپنے بڑے عہدے کو کسی کو ڈرانے یا دکھانے کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ بجے بجے اور سہمے سہمے سے دکھائی دیتے ہیں بقول بانو قدسیہ آپ شہاب صاحب کو بہتر طور پر جان سکتے جس نے اپنے چہرے پر ماسک پہن رکھا ہے اور ماسک پہننے کے بعد اسے اتاننے کا ڈھنگ بھول چکا ہے اسی طرح ان کے دوست ممتاز مفتی نے ایک جگہ لکھا کہ قدرت اللہ شہاب میں قابلیت اور ذہانت تو تھی لیکن نہ قابلیت چمک مارتی تھی نہ ذہانت دیکھنے میں گنگا پہلوان لگتا تھا جیسے پڑھنے لکھنے سے واسطہ نہ ہو دکان میں مال تو تھا لیکن شو کیس نہیں تھا اس کتاب پر آنے سے پہلے ضروری ہے کہ قدرت اللہ شہاب کی بھرپور زندگی پہ نظر ڈالی جائے پیشے کے لحاظ سے وہ انڈین سیول سرویسز یعنی آئی سی ایس اور بعد میں پاکستان سیول سرویسز میں انتہائی قابل احترام اور بائزت بیوروکرائٹ تھے ان کی قابلیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بریٹش راج میں وہ پہلے مسلمان تھے جو انڈین سیول سرویسز میں شامل ہوئے بہت سے حکومتی اور سرکاری عہدے سنبھالنے کے ساتھ ساتھ وہ گوونر جنرل غلام احمد اسکندر مرزا اور صدر ایوب خان کے پرنسپل سیکرٹری بھی رہے جس کے باعث ان کو پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیاست کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اس کے علاوہ وہ ہالنڈ میں پاکستان کے سفیر کے طور پر بھی کام کرتے رہے قدرت اللہ شہاب بیوروکرائٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اردو عدب کے ایک بہت بڑے مصنف بھی تھے انہوں نے جہاں ماجی اور یا خدا جیسے باکمال افثانے لکھے وہیں انہوں نے شہاب نامہ جیسے شہکار بھی تخلیق کیا جس کو آج بھی پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی تاریخ میں سند مانا جاتا ہے اور اس کا شبار اردو کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خود نوشتوں میں ہوتا ہے اگر اس کتاب مرد عبریشم کی بات کی جائے تو اس کے شروع میں ہی بانو کدسیہ نے قدرت اللہ شہاب پر اپنا 28 سال پرانا مضبون پیش کیا ہے جو انہوں نے رسالہ داستان گو کے لئے لکھا تھا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ 30 سال بعد یہ کتاب لکھتے وقت ان کی قدرت اللہ شہاب کے بارے میں رائے اور تجزیے میں کچھ زیادہ فرق نہیں آیا جس سے آپ کو شہاب صاحب کی تواتر پسندی اور کنسسٹنسی کا پتہ چلتا ہے اس پوری کتاب میں اس وقت کے دوسرے بہت سے لکھنے والے دوست احباب اور خاندان کی لوگوں کا قدرت اللہ شہاب کے ساتھ تعلق اور ان کے ساتھ بہت سے واقعات کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جن میں اشواق احمد، ممتاز مفتی، ابن انشا اور جمیل الدین آلی وغیرہ سر فرست ہیں اشواق احمد کے ساتھ ان کی دوستی کا عالم یہ تھا کہ شہاب صاحب جب بھی لہور آتے انہی کے گھر ٹھہیتے اور ایک موقع پر تو اشواق احمد ان کے ذاتی پیڈی کیورسٹ کے طور پر بھی کام کرتے ونظر آئے اور طور بانو کدسیہ اور اشواق احمد کو ان کے ساتھ عمرے پہ جانے کا بھی اتفاق ہوا کتاب کے آخری حصے میں انہوں نے شہاب صاحب کے نظریہ ایڈنٹیفیکیشن وید محمد یا ایڈنٹیفیکیشن وید پروفٹ کا بھی سرسری ذکر کیا ہے شہاب صاحب ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچا کرتے تھے کہ ایسے حالات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رب دعمل کیا ہوتا اور یہ بات ان کے نزدیک افضل ترین عبادت تھی تو بنیادی طور پر بانو کدسیہ کا کہنا ہے کہ قدرت اللہ شہاب ایک بہت بڑا آدمی ہے اور بڑا انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے تضاد، طبیعتوں کا فرق، حالات، خیالات اور سارے رنگوں کو خوشدلی سے قبول کرے اور اپنا مسئلت چھوڑے بنا دوسروں کے اعتقاد کی تعظیم کرتا رہے یہاں یہ کہنا درست ہے کہ قدرت اللہ شہاب ایک بیوروکرائٹ بھی تھے اور وہ ایک مصنف بھی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑی روحانی شخصیت بھی تھے اور ان میں شریعت اور طریقیت پسندی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی لیکن ہمارے ہاں یہ بدقسمتی رہی کہ ان کو محض بیوروکرسی کے خانے تک ہی محدود رکھا گیا ان کے اصل مقام سے واقف ہونے دیا گیا اور نہ ہی ان کو وہ کریڈٹ دیا گیا جس کے وہ مستحق تھے عدبی حلقوں نے انہیں کبھی قبول نہ کیا ان کی زندگی پہ کبھی کوئی ڈاکیمنٹری نہ بن سکی یہاں تک کہ کوئی سڑک بھی ان کے نام سے منصوب نہ کی جا سکی یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ہمارے ہاں کی منافقت کو ظاہر کرتی ہیں لیکن اس چینل اور اس پلیٹ فارم کے توسط سے میری یہ کوشش رہے گی کہ ممتاز مفتی کی الک نگری اور شہاب نامہ کو جلد جلد سامنے لاؤں تاکہ قدرت اللہ شہاب کے بارے میں مزید جانا اور مزید پڑھا جا سکے اور آخر میں یہ کہ آج کے دور میں ہمیں قدرت اللہ شہاب جیسے لوگوں سے سیکھنے کی اشد ضرورت ہے جنہوں نے کامیابیوں اور کامرانیوں کی بلندیوں کو چھوا لیکن ان کے پاؤں ہمیشہ زمین سے جڑے رہے انہوں نے ایک ایسی پرتوازن زندگی گزاری جہاں خالق اور مخلوق دونوں کے بیق وقت حقوق ادا کیے تو یقینی طور پر قدرت اللہ شہاب بھی ایک صاحب حال تھے اور بقول واصف علی واصف صاحب حال ایک ایسا انسان ہے جس کی ایک ہتیلی پر آگ ہو اور دوسری پر برف وہ نہ آگ بجنے دیتا ہے نہ برف کا انجماعت ٹوٹنے دیتا ہے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی صاحب حال بنائے یا کسی صاحب حال سے مطارف کروائے اور امید ہے کہ یہ کتاب آپ کو پسند آئے گی اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا بہت شکریہ موسیقی موسیقی